اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی رب زدنی علما آمین اچھا جی سور البقرہ ہم نے آیت نمبر 63 پر چھوڑی تھی اور رمضان کیونکہ سٹارٹ ہونے والا ہے بیس مارچ ہے تھوڑے سے دن رہ گئے تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے واپس سے آیت نمبر 64 سے اور عثمانی مصف ہے ہمارے پاس اور روایت حفظ عاصم کی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اس سے آپ بہتری آپ کی تجوید بہت اچھی ہوگی تمام سٹوڈنٹ جو میرے ہیں وہ جانتے ہیں اور نئے دیکھنے والے جو ہیں آپ اس کو دیکھئے گا کہ کس طرح پریکٹس کرنا ہے میں اپنوں کو بتاؤں گی تاکہ انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آجائے تجوید کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فعل اللہ علیكم ورحمته لکنتم من الخاسرین ثم 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 تولیتم تولیتم من بعد ذلك 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 فلولا 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 فض فضل 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 اللہ باکتا ہے اللہ رہیم اللہ ورحمتا ہے لکنتم لکنتم من الخاسرین ثم تولیتم من بعد ذلك ثم تولیتم من بعد ذلك ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین اپنے سے ون گو میں پڑھنا ہے اچھا یہاں میں نے کیوں تھوڑا سا سٹاپ کیا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کون جو اخواہ ہے تا کی وجہ کون تو یہ ٹو کاؤنٹس کا ہے اور میم اکمل گریٹ کا کیونکہ غنہ ہوتا ہے اور یہ کاملہ گریٹ کا ہوتا ہے تو یہ پورا دو کاؤنٹ کا ہوگا اور یہ دو کاؤنٹ کا ہوتا ہے لیکن دھائی تین تک آواز اس کی جائے گی تو یہ آپ فرق یا محسوس کیجئے گا آپ لوگ یہاں اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھئے گا ٹھیک ہے ریوائنڈ کر کے ٹھیک ہے اور ریپیٹ بھی کیجئے گا پڑھ کر انشاءاللہ بار بار ریپیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کے جو مخارج وہ راسق بھی ہو جائیں اور آپ کے رولز بھی اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے اس آیت میں جو بھی آپ کو فتح نظر آ رہی اس کے لئے وازی کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی اور کسرہ کے لئے کاؤنٹ کے لئے نیچے جائے گی دمہ کے لئے گول آئے جی جہاں بھی دمہ ہے وہاں اپنے لپس کو رول کرنا ہے پوری طرح میم کے مخرج پر پوری طرح جانا ہے میم مشدد اور نون مشدد کو آپ نے پورا ٹائم دینا ہے اکمل گریٹ کا ٹھیک ہے دو ڈھائی پین تک آواز اس کی جاتی ہے آواز سے شو بھی کرنا ہے جہاں پہ ہائیڈنگ ہے یعنی اخفہ حقیقی ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پورا دو کاؤنٹ کا ہم نے وہاں پہ ہائیڈنگ ہونا کرنا ہے بس یہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے جو ہی حرف اخفہ نظر آئے گا رائٹ اوئے آپ نے حرف اخفہ کے قریب جانا ہے اور نون کو چھپاتے ہوئے گھنہ کرتے ہوئے بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں میم کو پورا ٹچ کریں گے خوش خصے ٹھیک ہے اور روانی میں کیسے پڑھیں گے اچھا یہاں جو نون کے اوپر آپ کو میم نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہے کیونکہ نون سکون کا رول آ رہا ہے باقی وجہ سے اقلاب کا قائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم یہاں پہ ہم نے دو کاؤنٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے میم کو چھپانا ہے مم بعادی مم بعادی ذالک فلو لا لو کیا ہے وہ اولین ہے لام فتح و سکون لو فلو لام فتح علف سکون لا فلو لا اچھا جو عمومی غلطی کی جاتی ہے فتح اور دعات سکون کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ دعات کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ یہاں اس میں اس سے طولت ہے تو آباس چلنی چاہئے لوگ اس پہ قلقلہ بھی کر دیتے ہیں اور شدہ بھی پیدا کرتے ہیں آواز کو بند کرتے ہیں اس سے قلقلہ میں کیا جاتا ہے اچھا غلطی کیا ہوگی تھے فاغ یوں کرتے فاغ موٹا قلقلہ کر دیا یہ قلقلہ کا لیٹر نہیں ہے آواز چلے گی فاغ 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 لولو آہی لولو آہی لولو آہی یہ لام باریک ہے یہ جو ہے اس میں جلالہ کا لام جو ہے وہ کیونکہ سے پہلے دمار ہے تو اسے ہم نے موٹا پڑھنے فاغ لولو آہی آہی آہ آہی فتح آہ لہم فتح یا اس کل لائی لائی ہم نے یہاں پہ پورا جانے ہیں آہ لائی کم کم ورحمت ہو ورہ رہ بھی ہوگی ورہ کا پوری طرح ہم نے اس کا رخوابہ شو کرنا ہے اس کا ہم سے و سے شو کرنا ہے استفال شو کرنا ہے ٹھیک ہے ورحمت ہو ہو ٹھیک ہے ہو کیوں دو کاؤٹ ہم نے سٹریچ کیا ہے کیونکہ مدیسلہ صغرہ بن رہی ہے ٹھیک ہے و و صافٹ ہوگا و نہیں کر کے پڑھیں گے ورحمت ہو لکن تم من ٹھیک ہے لکن تم من اگر یہاں میں سٹاپ کر رہی ہوں اور اگر سٹاپ نہیں کر رہی تو اسے الگ پڑھوں گے مینہ مینہ لکن تم مینال 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 میں نہیں پڑھیں گے مینال خاسرین صدق اللہ العظیم مینال